یہ جو چھے ججز نے جو کچھ لکھ دیا ہے معاملہ جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے یا ابھی ختم ہونے جا رہا ہے نہیں یہ خدا کرے ختم ہو جائے بات یہ ہے منصور علی خان صاحب کہ ادارے ہوں ادارہ ہو انصاف دینے والا ہو طاقت رکھنے والا ہو یا کوئی حکومت وقت ہو بھئی آپ کب تک یہ کرتے رہیں گے کہ مٹی پاؤ اگے چلیے یہ سلسہ اس طرح نہیں چل سکتا ریاست کا آپ دیکھیں کہ کوئی دھرنا ہوا دوزار چودہ میں کوئی چار ہلکوں کی بات ہوئی چلتے چلتے وہ پنامہ آیا پنامہ پہ فیصلے ٹھوسے گئے لکھوائے گئے اوپر ایک منیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا لور کورٹ پہ کسی کو کوئی فیصلہ لکھنے کے لیے کہا گیا ابھی فیصلے بھی نہیں ہوئے تھے تو جسٹر شوکر صدیقی صاحب کا آپ نے ساری گفتگو سن لی اگر وہاں بریک کر دی جاتی آج چھ جج جو ہیں انتہائی قابل ترام محترم ہیں ہمارے لیے وہ آج اگر خط لکھ رہے ہیں تو کیا جسٹر شوکر صدیقی صاحب جج نہیں تھے کیا جب وہ بات کر رہے تھے کہ اس طرح اس وقت کے جو حاضر سروس ایک ادارے کے اہم بندے ان کے گھر جا کے ان کو دباول میں ڈھال کے یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی کوشش خواہش رکھتے تھے تو جب انہوں نے باہر میں آ کر بات کی یا اس وقت کے جو چیف جسٹرس تھے ان کو خط لکھا بار بار ٹائم مانگا اگر اس وقت کوئی چیز بریک کر دی جاتی اس وقت کوئی انصاف کر دیا جاتا تو آج یہ چھے ججز کو خط لکھنے کی ضرور پیش نہ آتی آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان چھے ججز کی جانب سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کے پارٹی کے چند لوگوں کی یا آپ کے چند سپورٹرز کی میں جو سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی گفتگو دیکھ رہا تھا وہ اس کے اندر سے بھی کوئی کنسپیرسی تھیوری نکال رہے تھے کہ جی یہ ججز جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے ٹائمنگ بڑی زبردہ یہ ہے اور یہ کیا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ پچانے کے لیے آپ کو کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی نا دیکھیں انصاف جو ہوتا ہے وہ ٹائمنگ نہیں دیکھتا ٹھیک ہے نہ محول دیکھتا ہے محول بھرنا آتا ہے بلکہ انصاف وہ ہے جو ہر وقت ہو ٹھیک ہے وہ نہ دیکھے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر چوالیس سال بعد ذلفکار علی بھٹو کا فیصلہ آیا ہے تو اس میں لکھ دیا جاتا کہ یہ کس کی خواہش پہ فیصلہ دیا گیا ٹھیک ہے اور دینے والے کون تھے ان کے مطلق بھی اگر کوئی دو جملے لکھ دیا جاتے تو لوگوں کو شاید بہتر تسکین ہوتی کہ ہم سعی ڈگر پہ چل نکلے ہیں تو یہ ذلفکار علی بھٹو صاحب والا معاملہ شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ اور ان چھے جزز کا معاملہ یہ وہی کڑی لگ رہی ہے آپ کو نہیں ابھی ایک کڑی آپ چھوڑ گئے ہیں کونسی آپ نواز شریف کی کڑی چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب آپ مجھے یہ بتائیں نہیں وہ شوکت صدیقی صاحب والا وہی معاملہ اپیل پہ ایک ججمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے ایک نواز شریف کو جو سزائیں دی گئی تھی اور اس کے بعد جو بری ہوئے اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ لاتلہ ہے آپ یار یہ بتائیں کہ سات سال ایک بندے کو بے گناہ ہوتے ہوئے آپ رول دیں اور اس کے بعد جب اس کو انصاف مل جائے وہ بھی آدھا مکمل انصاف انصاف کے تقاضے یہ تھے کہ جن لوگوں نے چلیں ذلفکار علی بھٹو کا فیصلہ لکھنے والے تو اس دنیا میں نہیں رہے ٹھیک مگر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا فیصلہ کروانے اور کرنے والے وہ تو زندہ ہیں تو پھر اس کا آپ کیوں نہیں میں سمجھ گیا اسی طرح ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ دیکھیں جسٹر شوکر صدیقی کیا کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے پر ٹھیک ہے پولیٹیشن جو بھی آپ سلوک کرتے ہیں جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا دہتے رول ہی ہے انہوں نے ہونے یہ چاہید ہے چلیں ٹھیک ہے مگر جسٹر شوکر صدیقی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری ریٹائرمنٹ چلے میرے پہ وہ جداغ تھا وہ تو دھل گیا مگر بھائی میرا جو قصور تھا جو نہیں تھا آپ ان کے بارے میں بھی تو کچھ لکھیں ٹھیک ہے جنہوں نے وہ فیصلہ کروایا اور پھر اسی طرح آج اگر میرے عزیز میرے کلیگ جو ہیں خاجہ سب اگر بات کرتے ہیں کہ جناب چائے کا کپ یا ان کے جو فیصلے تھے یا ان کی جو ڈسیئن تھے ان کی پالیسیاں جو تھی ان کا آج کی رجیم بھگت رہی ہے ہمارے سپوت جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور بلا وجہ ایک ہم نے بڑی جنگ لڑنے کے بعد بلا وجہ آج دوسری جنگ لڑ رہے ہیں سکون تھا بے شمار ہم نے قربانیاں دی تو ایک دو تین شخص جو ہیں ان کی پالیسیوں کے وجہ سے ہم پھر اسی جنگ میں جنگ کا حصہ بن گئے ہیں یا پھر بیئے صاحب یہاں پہ آپ سے اختلاف یہاں پہ آپ سے اختلاف میں تو آپ کو کوئی دھکا تو نہیں دیتا نا اپنی مرضی سے اٹھ کے جاتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں کہ ہاں جی میں وزیراعظم بنوں گا آج شباہ شریف صاحب آپ کی پارٹی کے صدر ہیں جو وزیراعظم بنے میں ہیں کسی نے دھکا تو نہیں دیا نا اپنی مرضی سے گئے ہیں یہاں بھی ایک یہاں بھی ایک میری گزارش سن لیں بتائیے پہلی بات میں نے وہ کی ہے کہ کس نے وہ پالیسی وہ فیصلے کرنے کی اجازت دی تھی کہ جو آج قوم بھوکت رہی ہے ٹیک ہے یہ وزیر دفاع آج کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کٹیرے میں یا ان کو اسیمبلی نوٹس کرے اور وہ اسیمبلی آ کے جواب دیں آپ ہی کے وزیر قانون کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ایک سکتا میں وہی بات کرنے لگا ہوں میں وہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جسٹس شوکر صدیقی میں کون لوگ تھے نواز شریف کے فیصل لینے میں کون لوگ تھے پھر آپ وہ جو آپ کو یاد ہو گیا ریفرنس فائل کیا گیا تھا ایک چیف جسٹس مجودہ جو ہیں ان کے خلاف ایک ججمنٹ دینے پر وہ کون تھے ان کے پیچھے کون لوگ تھے اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم پھر فس گئے ہیں اس گرداب میں تیشگردی کے ان کے پیچھے فیصلوں میں کون لوگ تھے وہی تھے نا ایک سکتا وہی جسٹس سوری وہی جناب جرنل باجوا وہی جرنل فیض وہی جسٹس یہ آپ نے جہا کے اپنے پارٹی کے صدر کو سمجھانا ہے مجھے تو نہیں سمجھانا ہے ایک سکتا آپ حکومت میں ہیں اچھا فیصلہ کون دے رہا ہے کس چیز کا یہ جسٹس شوکر صدیقی کا فیصلہ کس نے دیا موجودہ چیف جسٹس موجودہ کیا میں غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے فیصلے لکھوائے یا لکھے ان کے مطلق بھی دو لفظ آنے چاہیے تھے ایک سکتا سارا کچھ چیف جسٹس کے کندوں پہ نہ ڈالیں ایک سکتا کندوں پہ نہ ڈالیں اگر آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے کوئی کاروائی کرنی ہو تو آپ کے پاس قوانی موجود ہیں آپ کے پاس قوانی موجود ہیں یہ بات موجود نہیں ہے آپ کے وزیراعظم کے یہ بات میں پورا اتفاق کرتا ہوں منصور علی خان آپ سے کہ ادھارہ ہو یا ادھارے ہو یا حکومت وقت ہو ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے اتنے ٹائم رہنا ہے مجھے کیا ضرورت ہے سارے پچھلے کچھے چٹھے کڈن دی میں نے اپنا نہیں پتا لہذا آگے چلے بھئی جب تک آپ یہ فیصلے نہیں کریں گے ملک آگے نہیں چل سکتا سن لیجے سن لیجے آپ ہی کے پارٹی کے صدر اور موجودہ وزیراعظم آٹھ فروری کے الیکشن سے صرف دو دن پہلے آخری انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا اور کچھ ایسا ہی سوال بالکل ایسا ہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا اور اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا سنیے گذر یہ عمران خان صاحب کی دورنگ بیئنگ دی پرائیم منسٹر ہی وز بینگ آڈیو ریکارڈڈ ریکارڈنگز ہو رہی تھی نا لیک بھی ہو چکی ہیں ساری آ چکی ہیں آپ سے سنی ہوں گی پتہ ہی ہے سب کو یہ ٹھیک تھا بالکل غلط تھا بالکل غلط تھا وہ کہتے ہیں جی بالکل غلط تھا کیا چیز کہ آڈیو ریکارڈنگز جو ہو رہی تھی وہ بالکل غلط تھی ٹھیک ہے نہیں اب میں نے اس میں یہ بھی ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کیا بنا کوئی تحقیقات کی کس نے کی ہے تو کہتے ہیں ہماری حکومت ختم ہو گئی نہیں ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ اب تو آپ حکومت میں آگئے نا اب آگے اپنی حکومت میں آگے آج حکومت آپ کے پاس ہے تو جائیے شباز شریف صاحب کو کہیے کہ جناب کریں تحقیقات کون آپ کی آڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا منصور علی خان آپ کو شاید پھر جان بوجھ کے بوڑ رہے ہیں آڈیو ایک لیک ہوئی تھی جسٹس قیوم صاحب کی ٹھیک ہے اور اس پہ پھر وہ فیصلہ ریورس ہوا تھا ٹھیک ہے نواز شریف کے حوالے سے کچھ ججز کی آڈیو لیک ہوئیں اس پہ کوئی فیصلے ہوئے ویڈیو بھی آئیں کچھ فیصلے چیئے آپ چھئیے نا عدالت بھائی انہی عدالتوں کے پاس ہم گئے اب کب گئے جب ہم آپوزشن میں تھے جب یہ آڈیو آئیں جب یہ ویڈیو آئیں ہم نے کوٹ کی پریس کانفیسز کی وہ ویڈیو دکھائیں کوئی نوٹس ہوا اس جج کے خلاف نوٹس ہو گیا اس کو سزا مل گی اس ویڈیو کی وجہ سے مگر سزا دینے والا جس کو دی گئی تھی اس کے مطلق کچھ نہ کہا گیا یہ دیکھیں آج جو لوگ بات کرتے ہیں میں بڑے عدب سے یہ بھی بات چلیں میں آپ کی بات مان لے دو میں ججز کے حوالے سے جو میرے انتہائی قابل ترام چھے ججز ہیں میرا ان سے بھی ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میرا ان سے ضرور گزارش ہوگی کہ جب جسٹر شوکر صدیقی صاحب یا ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ ایجنسیاں یہ یہ کرواتی ہیں بہت اچھا ہوتا اس وقت کوئی خط لکھ دیا جاتا بہت اچھا ہوتا جسٹر شوکر صدیقی صاحب نے جب یہ سب کچھ کہا تھا آپ کی اطلاع کے لیے ان چھے ججز سے پانچ ججز اسلامباد ہائی کورٹ میں نہیں تھے سو اس لئے یہ ویلیٹیٹی نہیں بنتی کہ جناب آپ نے اس وقت شوکر صدیقی کو سپورٹ کیوں نہیں کیا مجھے ان پہ گلہ نہیں ہے مجھے چھے کی فگر پہ گلہ نہیں ہے مجھے سسٹم پہ اس نظام پہ اس عدلیہ اس دپارٹمنٹ سے اس ادارے سے ہے کہ جب جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر اس وقت کے چھے ججز اس وقت کے ججز اس وقت کے دو ججز اگر کھڑے ہو جائیں تو شاید آج یہ کوئی شکایت کرنا ہے پھر بھی تو چلے میں میاں جعویل لطیف سے پوچھ لیتا ہوں میں یہی پوچھنے لگا تھا میں میاں جعویل لطیف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ کل اگر وقلا کی جانب سے یا پاکستان کے سیاستدانوں کی جانب سے اس قسم کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے جو کہ آج مختلف بار اسوسییشنز کی جانب سے بڑی سخت قسم کی پیس لیزیں نکلیں اور اگر کوئی ایسی تحریک شروع ہوتی ہے تو میاں جعویل لطیف صاحب ان کے ساتھ سڑکوں پر کھڑے ہوں گے دیکھیں میرے ہی تو چھوڑ دیں نہیں نہیں آپ بڑے ایک سیکنڈ میرا قائد جب ججز کو کون سے والے افتحار چودری کے زمانے میں نہیں نہیں قدریا بھالی تحریک چلے میرا ایک ہی قائدہ ہے جس کا نام نواز شریف اچھا نواز شریف ٹھیک نہیں میں نے کہا پتہ نہیں آپ شباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں قائد آپ کے نواز شریف ٹھیک ہے نہیں میرے ہی نہیں شباز شریف کے بھی ہیں بتائیے بتائیے اب دیکھیں جب بحالی عدلیہ کے لیے تحریک چلی تو ججز بحال نہیں ہوئے تھے نواز شریف نے اوتھ لیا تھا اپنے ٹکٹ ہولڈر سے ہی کہ ہم اگر جیتتے ہیں تو ہم عدلیہ بحالی تحریک کے لیے جدوجہد کریں گے کی ہم نہیں آج بھی ہم یہ کہتے ہیں خدا کرے ادارے آئینی قانونی حدودوں کی عود میں کھڑے ہو جائیں ملک پھر بھی چل سکتا ہے تو یعنی آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ان چھے ججز کی سن لے سننی چاہیے بھی چاہے اس کا فائدہ امران خان کو کیوں نہ ہوتا بھئی میں کہتا ہوں کہ امران خان کو فائدہ تب ہوگا اگر وہ بے گناہ ہوگا اگر وہ گناہ گار ہے مجھے ایک بتا دے منصور علی خان آپ نو دس مہی کو کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا نو مہی کو ہوا ہے واقعہ ہوا ہے نا تو یارہ ماہ ہو گئے ہیں یارہ ماہ میں ان کو آج تک عدالتوں سے ریلیف ہی مل رہا ہے ان کو سزا تو آج تک نہیں ملی شباز شریف صاحب چیکو سلوکیہ کے پرائم منسٹر ہیں وہ تو پرسوں بنے ہیں ابھی پرسوں بنے ہیں مہینہ ہو جو ہونے لگے چلیں پتہ سولہ دن بیس دن کہہ لیں تو پھر کسے لے کرنا اچھا آپ کو یاد ہے کتنا جو بکہ پرائم منسٹر ہوتا ہے کتنوں کو سزائیں دلوا سکتا ہے یہ اختیار نہیں ہے بھائی اختیار نہیں ہے شباز شریف بے اختیار رہے ہیں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کا یہ اختیار نہیں ہے جو عمران خان استعمال کیا کرتا تھا کہ فلان کو سزا دے دو فلان کو نکال دو یہ نہیں حق ہے یہ کسی پرائم منسٹر کا حق نہیں ہے وہ انیشیئیٹ تو کر سکتا ہے محسن نکوی صاحب کو فون کر کے کہہ سکتا ہے بھائی جن آپ جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں ان معاملات کو جو ہے فوراں ختم کریں جو اب ایف آئی آریں کٹ سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے ٹھیک ہے یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے مطلق کوئی ایسی ایویڈنس آتی ہے تو آپ ایف آئی اکبر اور آپ کو یاد ہے شباز گل مجھے ایک ایک صرف اپنی اسیسمنٹ دے دیجئے کیا شباز شریف صاحب ایک بے اختیار وزیراعظم ہیں یا با اختیار وزیراعظم دیکھیں اے کیونکہ میں آپ کی ایک گفتگو سن رہا تھا اس میں آپ نے کہا کہ سولہ ماہ کی جو ہماری حکومت تھی اس میں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا میں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور کل ہمارے پاس کل ہمارے پاس تاولہ تارڈ صاحب تھے انہوں نے کہا میں بالکل با اختیار تھا کس نے کہا میں با اختیار نہیں نہیں میں آج بھی با اختیار ہوں میں کسی کی بات کوٹ نہیں کروں گا پارٹی کے رہماعہ میں اپنی بات کروں میری عرض سن لے نا جے میں نے یہ کہا تھا کہ اٹھارہ ماہ کی حکومت ہم بے اختیار تھے ٹیک میں کہتا رہا دورانے حکومت کے سہولتکاری ہو رہی ہے سوال اٹھتا تھا کہ آپ حکومت میں ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں سہولتکاری ہو رہی ہے پھر آپ نے نو مئی کو دیکھا سولتکاری ہوئی پھر آپ نے دیکھا کہ ادارے نے ایکشن لیا آج بھی میں کہہ رہا ہوں سولتکاری ہے اس شخص کے لیے